دشمنوں کے حق میں دعای خیر دشمنوں کے حق میں بدعا کرنا انسان کی فطری عادت ہے لیکن پیغمبروں کا مرتبہ عام انسانی سطح سے بردر جہا بلند ہوتا ہے جو لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں وہ ان کے حق میں دعای خیر کرتے ہیں اور جو ان کے تشنا خون ہوتے ہیں وہ ان کو پیار کرتے ہیں حجرت سے قبل مکہ میں مسلمانوں پر اور خود آحاضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہم مظالم ہو رہے تھے اس داستان کے دہرانے کے لیے بھی سنگدیلی درکار ہے اسی زمانے میں خباب رضی اللہ عنہ بن عرط ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ دشمنوں کے حق میں بدعا فرمائیے یہ سن کر چہرہ مبارک سرخ ہو گیا ایک دفعہ چند صاحبوں نے مل کر اسی قسم کی بات کہی تو فرمایا میں دنیا کے لیے لانت نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں وہ قریش جنہوں نے تین برز تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محصور رکھا اور جو آپ کے پاس غلہ کے ایک دانے کے پہنچنے کے روادار نہ تھے ان کی شرارتوں کی پاداش میں دعا نبوی کی استجابت نے عبر رحمت کا سایہ ان کے سر سے اٹھا لیا اور مکہ میں اس قدر سخت کہت پڑا کے لوگ ہڈی اور مردار کھانے لگے ابو صفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ محمد تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے خدا سے دعا کرو کہ یہ مسئبت دور ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا عذر فوراں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور خدا نے اس مسئبت سے ان کو نجات دی جنگ احد میں دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکے تیر برسائے تلواریں چلائیں دندان مبارک کو شہید کیا جبی نے اقدس کو خون آلود کیا لیکن ان حملوں کا وار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سپر پر روکا وہ صرف یہ دعا تھی اللہم اہتا قومی فانہم لا یعلمون اے خدا ان کو معاف کرنا کہ یہ نادان ہے وہ طائف جس نے دعوت اسلام کا جواب استہزہ اور تمسخور سے دیا تھا وہ طائف جس نے دائی اسلام کو اپنی پناہ میں لینے سے انکار کر دیا تھا وہ طائف جس نے پائے مبارک کو لہو لہان کیا تھا اس کی نسبت فرشتہ غیب پوچھتا ہے کہ حکم ہو تو اس پر پہاڑ الڑ دیا جائے جواب ملتا ہے کہ شاید ان کی نسل سے کوئی خدا کا پرستار پیدا ہو دس بارہ سال کے بعد یہی طائف اسلام کی دعوت کا جواب تیرو تفنگ یعنی منجنیک سے دیتا ہے جانساروں کی لاشوں پر لاشیں گر رہی ہیں صحابہ ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان کے حق میں بددعا کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور ان کے حق میں بددعا فرمائیں گے لیکن زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہیں خداون سقیف یعنی اہل طائف کو اسلام نصیب کر اور دوستانہ ان کو مدینہ لا وہ تیر جو میدان جنگ میں نشانے پر نہیں لگے تھے وہ مدینہ کے سہن مسجد میں زبان مبارک سے نکل کر ٹھیک اپنے حدف پر پہنچے یعنی وہ مدینہ آ کر خاص مسجد ربی میں بیٹھ کر جہاں وہ مہمان ٹھہرائے گئے مسلوان ہوئے دوست کا قبیلہ یمن میں رہتا تھا تفیل رضی اللہ عنہ بن عمرو دوسی اسی قبیلے کے رئیس تھے وہ قدیم الاسلام تھے مدت تک وہ اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دیتے رہے لیکن وہ کفر پر اڑا رہا ناچار وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنے قبیلے کی حالت عرض کر کے گزارش کی کہ ان کے حق میں بددعا فرمائیے لوگوں نے یہ سنا تو کہا کہ اب دوست کی بربادی میں کوئی شک نہیں رہا لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن الفاظ میں یہ دعا فرمائی وہ یہ تھی خداون دوست کو ہدایت کر اور ان کو لا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں مشرکہ تھی اپنی ماں کو وہ جس قدر اسلام کی تبلیغ کرتے تھے وہ عبا کرتی تھی ایک دن انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو ماں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی حضرت ابو حریرہ کو اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ رونے لگے اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا آپ نے دعا کی الہی ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب کر وہ خوش خوش گھر واپس آئے تو دیکھا کوار بند ہیں اور ماں نہا رہی ہے غسل سے فارق ہو کر کوار کھولے اور کلمہ پڑھا عبداللہ بن عبی بن سلول وہ شخص تھا جو عمر بھر منافق رہا اور کوئی موقع اس نے احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف خوفیہ سازشوں اور اعلانیاں استحفاف و احانت کا حادثے جانے نہ دیا کفار قریش کے ساتھ اس کی خوفیہ خطو کتابت تھی غزوہ اہد میں این موقع پر اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مسلمانوں کی فوج سے الگ ہو گیا واقعہ افق میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگانے والوں میں وہ سب سے آگے تھا لیکن بائی ہما اس کی فرد جرم کو رحمت عالم کا حلم و افو ہمیشہ دھوتا رہا وہ مرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مغفرت کی نماز پڑھی اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں حالانکہ اس نے یہ کہا اور یہ کہا اور یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر متبسم ہوئے اور فرمایا ہٹو اے عمر جب زیادہ اسرار کیا تو فرمایا کہ اگر مجھے اختیار دیا جاتا اور معلوم ہوتا کہ اگر ستر دفعہ میں نماز پڑھوں تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں اس سے بھی زیادہ پڑھتا بچوں پر شفقت بچوں پر نہایت شفقت فرماتے تھے معمول تھا کہ سفر سے تشریف لاتے تو راہ میں جو بچے ملتے ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ سواری پر آگے پیچھے بٹھاتے راستے میں بچے مل جاتے تو ان کو خود سلام کرتے ایک دن خالد رضی اللہ عنہ بن سعید خدمت اقدس میں آئے ان کی چھوٹی لڑکی بھی ساتھ تھی اور سخ رنگ کا کرتا بدن میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنہ سنہ حبشی زبان میں حسنہ کو سنہ کہتے ہیں چونکہ ان کی پیدائش حبش میں ہوئی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مناسبت سے حبشی تلفظ میں حسنہ کے بجائے سنہ کہا آحضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر جو مہر نبوت تھی ابری ہوئی تھی بچوں کی عادت ہوتی تھی کہ غیر معمولی چیز نظر آئے تو اس سے کھیلنے لگتے تھے وہ بھی مہر نبوت سے کھیلنے لگیں خالد نے ڈانٹا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا کہ کھیلنے دو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہیں سے کپڑے آئے جن میں ایک سیاہ چادر بھی تھی جن میں دونوں طرف آنچل تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے کہا یہ چادر کس کو دوں لوگ چپ رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام خالد کو لاؤ وہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پہنایا اور دو دفعہ فرمایا پہننا اور پرانی کرنا چادر میں جو بوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دکھا دکھا کر فرماتے تھے ام خالد دیکھنا یہ سنا ہے یہ سنا ہے اوپر گزر چکا ہے کہ ام خالد حبش میں پیدا ہوئی تھی اور کئی سال تک وہی رہی تھی اس لیے ان سے حبشی زبان میں خطاب کیا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بچپر میں انسار کے نخلستان میں چلا جاتا اور ڈھیلوں سے مار کر خجوریں گراتا لوگ مجھ کو خدمت اقدس میں لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ڈھیلے کیوں مارتے ہو میں نے کہا خجوریں کھانے کے لیے اشارت فرمایا کہ خجوریں جو زمین پر ٹپکتی ہیں ان کو اٹھا کر کھا لیا کرو بھیلے نہ مارو یہ کہہ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی ماں بچے کی محبت کے واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت اثر ہوتا تھا ایک دفعہ ایک نہائیت غریب عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی دو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں بھی ساتھ تھیں اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کشنا تھا ایک خجور زمین پر پڑی ہوئی تھی وہ ہی اٹھا کر دے دی عورت نے خجور کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں میں برابر تقسیم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے یہ واقعہ سنایا اشارت ہوا کہ جس کو خدا اولاد کی محبت میں ڈالے اور وہ ان کا حق بجا لائے وہ دوزخ سے محفوظ رہے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور ارادہ ہوتا ہے کہ دیر میں ختم کروں گا دفتن صف سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوتی ہوگی یہ محبت اور شفقت مسلمان بچوں تک محدود نہ تھی بلکہ مشرقین کے بچوں پر بھی اسی طرح لطف فرماتے تھے ایک دفعہ ایک غزوے میں چند بچے جھپٹ میں آ کر مارے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو نہائیت آزردہ ہوئے ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ مشرقین کے بچے تھے آپ نے فرمایا مشرقین کے بچے بھی تم سے بہتر ہیں خبردار بچوں کو قتل نہ کرو خبردار بچوں کو قتل نہ کرو ہر جان خدا ہی کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے معمول تھا کہ جب فصل کا نیا میوہ کوئی خدمت اقدس میں پیش کرتا تو حاضرین میں جو سب سے زیادہ کم عمر بچہ ہوتا اس کو انعیت فرماتے بچوں کو چومتے اور ان کو پیار کرتے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح بچوں کو پیار کر رہے تھے کہ ایک بدو آیا اس نے کہا تم لوگ بچوں کو پیار کرتے ہو میرے دس بچے ہیں مگر اب تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل سے محبت کو چھین لے تو میں کیا کروں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے وہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑی نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے میں ساتھ ہو لیا کہ ادھر سے چند لڑکے نکل آئے آپ نے سب کو پیار کیا اور مجھے بھی پیار کیا ہجرت کے موقع پر جب ہجرت کے موقع پر جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داخرہ ہو رہا تھا انساج کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں خوشی سے دروازوں سے نکل نکل کر گیت گا رہی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو فرمایا اے لڑکیوں تم مجھے پیار کرتی ہو سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ فرمایا میں بھی تمہیں پیار کرتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ انہا کم سنی میں بیاء کر آئیں تھی محلے کی لڑکیوں کے ساتھ وہ کھیلا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو لڑکیاں آپ کا لحاظ کر کے ادھر ادھر چھپ جاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسکین دیتے اور کھیلنے کو کہتے غلاموں پر شفقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں پر خصوصیت کے ساتھ شفقت فرماتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاو اور جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں جو غلام آتے ان کو آپ ہمیشہ آزاد فرما دیتے تھے لیکن وہ حضور کے احسان و کرم کی زنجیر سے آزاد نہیں ہو سکتے تھے ماں باپ قبیلہ رشتہ کو چھوڑ کر عمر بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو شرف جانتے تھے زید رضی اللہ عنہ بن حارسہ غلام تھے احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا ان کے باپ ان کو لینے آئے لیکن وہ اس آستانہ رحمت پر باپ کے ذل عاطفت کو ترجیح نہ دے سکے اور اپنے جانے سے قطن انکار کر دیا زید کے بیٹے اسامہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اسامہ بیٹی ہوتی تو میں اس کو زیور پہناتا خود اپنے دست مبارک سے ان کی ناک صاف کرتے تھے غلاموں کو لفظ غلام کا سن کر اپنی نظر میں اپنی آپ ذلت پحسوس ہوتی ہے احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ تکلیف بھی گوارہ نہ تھی فرمایا کوئی میرا غلام میری لونڈی نہ کہے میرا بچہ میری بچی کہے اور غلام بھی اپنے آقا کو خداوند نہ کہیں خداوند اللہ ہے آقا کہیں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلاموں پر شفقت اتنی ملہوز تھی کہ مرض الموت میں سب سے آخری یہ وسیعت فرمائی کہ غلاموں کے معاملے میں خدا سے ڈرا کرنا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بہت قدیم الاسلام صحابی تھے احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی راست گوئی کی مدہ فرماتے تھے ایک دفعہ انہوں نے ایک عجمی آزاد غلام کو برا بھلا کہا غلام نے احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو زجر فرمایا کہ تم میں اب تک جہالت باقی ہے یہ غلام تمہارے بھائی ہیں خدا نے تم کو ان پر فضیلت عطا کی ہے اگر وہ تمہارے مزاج کے موافق نہ ہوں تو ان کو فروخت کر ڈالو خدا کی مخلوق کو ستایا نہ کرو جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاو اور جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ ان کو اتنا کام نہ دو جو وہ نہ کر سکے اور اگر اتنا کام دو تو خود بھی ان کی آانت کر دو ایک دفعہ ابو مسود رضی اللہ عنہ انساری اپنے غلام کو مار رہے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی ابو مسود تم کو جس قدر اس غلام پر اختیار ہے خدا کو اس سے زیادہ تم پر اختیار ہے ابو مسود رضی اللہ عنہ نے مڑ کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے عرض کی یا رسول اللہ میں نے لوجہ اللہ اس غلام کو آزاد کیا فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو آتش دوزخ تم کو چھو لیتی ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ میں غلاموں کا قصور کتنی نفعہ ماف کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اس نے پھر عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر خاموشی اختیار کی اس نے تیسری بار عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر روز ستر بار ماف کیا کرو احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ایک خاندان میں سات آدمی تھے اور سات آدمیوں کے بیچ میں ایک ہی لونڈی تھی ایک دفعہ ان میں سے ایک نے اس لونڈی کو پتھر مارا احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سات آدمیوں کے بیچ میں یہی ایک خادمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اس وقت تک خدمت گزاری کرے جب تک تم اس سے بے نیاز نہ ہو جاؤ جب حاجت نہ رہے تو آزاد ہے ایک صاحب کے پاس دو غلام تھے جن کے وہ بہت شاکی تھے وہ ان کو مارتے برا بلا کہتے تھے لیکن وہ دونوں باز نہ آتے تھے انہوں نے آ کر احضر صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اس کا علاج پوچھا آپ نے فرمایا تمہاری سزا اگر ان کے قصور کے برابر ہوگی تو خیر ورنہ سزا کی جو مقدار زائد ہوگی اس کے برابر تمہیں بھی خدا سزا دے گا یہ سن کر وہ بے قرار ہوگا اور گریہ وزاری شروع کی آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص قرآن نہیں پڑتا یہ سن کر انہوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ بہتر ہے کہ میں ان کو اپنے سے جدا کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوار ہیں کہ اب وہ آزاد ہیں غلاموں کا لوگ بیاح کر دیتے تھے اور پھر جب وہ چاہتے تھے جبرن ان میں تفریق کر دیتے تھے چنانچہ ایک شخص نے اپنی لونڈی سے اپنے غلام کا اقت کر دیا اور پھر دونوں میں الہیدگی کرنی چاہیی غلام نے خدمت نبی میں آکر شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دیا کہ لوگ کیوں غلاموں کا نکاح کر کے پھر تفریق کرانا چاہتے ہیں نکاح و طلاق کا حق صرف شہر کو ہے اسی رحم و شفقت کا اثر تھا کہ کافروں کے غلام بھاگ بھاگ کر آزاد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزاد فرما دیتے مال غنیمت جب تقسیم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بھی غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے جو غلام نئے آزاد ہوتے تھے چونکہ ان کے پاس کوئی مالی سرمایہ نہیں ہوتا تھا اس لیے جو آمدنی وصول ہوتی تھی ان میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو رنایت فرماتے تھے مستورات کے ساتھ برتاؤ دنیا میں یہ سنف زیف یعنی عورتیں چونکہ ہمیشہ ضریل رہی ہیں اس لیے کسی نامور شخص کے حالات میں یہ پہلو کبھی پیش نظر نہیں رہا کہ اس مظلوم گروہ کے ساتھ اس کا طریق معاشرت کیا تھا اسلام دنیا کا سب سے پہلا مذہب ہے جس نے عورتوں کی حکرسی کی اور عزت و منظرت کے دربار میں ان کو مردوں کے برابر جگہ دی اس لیے شعرہ اسلام کے واقعات زندگی میں ہم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مستورات کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا تھا صحیح بخاری میں عزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عیلہ یعنی ازواج متحرات سے چند روز الہدگی کی جو روایت مذکور ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کول نکل کیا ہے کہ مکہ میں ہم لوگ عورتوں کو بالکل ناقابل التفات سمجھتے تھے مدینہ میں نسبتاً عورتوں کی قدر تھی لیکن نہ اس قدر جس کی وہ مستحق تھی عزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنے اشاد و احکام سے ان کے حقوق قائم کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برطاؤں نے اور زیادہ اسی کو قوی اور نمائع کر دیا عزواج متحرات کے واقعات مستقلاً مذکور ہیں یہاں ہم عام واقعات لکھتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں چونکہ ہر وقت مردوں کا حجوم رہتا تھا جس کی وجہ سے عورتوں کو واضح پن سننے اور مسائل دریافت کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا مستورات نے آ کر درخواست کی کہ مردوں سے ہم عہدہ برا نہیں ہو سکتی اس لیے ہمارے لیے ایک خاص دن مقرر کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ان کے دربار کا ایک خاص دن مقرر ہو گیا جن لوگوں نے آغاز اسلام میں حبش کو ہجرت کی تھی ان میں اسمہ رضی اللہ عنہ بنت امیس بھی تھی خیبر کی فتح کے زمانے میں مہاجرین حبش مدینہ میں آئے تو وہ بھی آئیں ایک دن وہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے ملنے گئیں اتفاق یہ کہ اس وقت حضرت عمر بھی موجود تھے ان کو دیکھ کر یہ پوچھا یہ کون ہیں حضرت حفظہ نے نام بتایا حضرت عمر نے کہا ہاں وہ حبش والی وہ سمندر والی اسمہ رضی اللہ عنہ بنت امیس نے کہا ہاں وہی حضرت عمر نے کہا ہم نے تم لوگوں سے پہلے ہجرت کی اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا حق زیادہ ہے اسمہ رضی اللہ عنہ کو سخت غصہ آیا بولی ہرگز نہیں تم لوگ رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے وہ بھوکوں کو کھلاتے تھے ہمارا یہ حال تھا کہ گھر سے دور بیگانے حبشیوں میں رہتے تھے لوگ ہم کو ستاتے تھے اور ہر وقت جان کا ڈر لگا رہتا تھا یہ باتیں ہو رہی تھی کہ رسول اللہ آگئے اسمہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ عمر نے یہ یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا جواب دیا انہوں نے معجرہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر کا حق مجھ پر تم سے زیادہ نہیں ہے عمر اور ان کے ساتھیوں نے صرف ایک ہجرت کی اور تم لوگوں نے دو ہجرتیں کی اس واقعے کا چرچہ پھیلا تو معجرین حبش جوگ در جوگ اسمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ان سے بار بار دہروا کر سنتے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مہاجرین حبش کے لیے دنیا میں کوئی چیز احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ سے زیادہ تر مسارت انگیز نہ تھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو خاص خادم تھے ان کی خالہ کا نام ام حرام تھا جو روزات کے رشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی خالہ تھی معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتشریف لے جاتے تو ان کے پاس ضرور جاتے وہ اکثر کھانا لاکر پیش کرتیں اور آپ نوش فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جاتے تو بالوں میں اس سے جوہیں نکالتیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہائیت محبت تھی آپ اکثر ان کے گھر تشریف لے جاتے وہ بچھو نہ بچھا دیتی آپ آرام فرماتے جب سو کر اٹھتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ ایک شیشی میں جمع کر لیتی مرتے وقت وسیعت کی کہ کفن میں ہنوت ملا جائے تو ارک مبارک کے ساتھ ملایا جائے ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ملیکہ نے آپ کی دعوت کی کھانا خود تیار کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا نوش فرما کر فرمایا آؤ میں تم کو نماز پڑھاؤں گھر میں صرف ایک چٹائی تھی اور وہ بھی پرانی ہو کر سیاہ ہو گئی تھی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پہلے اس کو پانی سے دھویا اور پھر نماز کیلئے بچھایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کی حضرت انس رضی اللہ عنہ اور ان کی دادی اور یتیم غلام صف باندھ کر کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رکات نماز ادا کی اور واپس آئے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اسمہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی علاتی بہن تھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے بیائی تھی مدینہ میں آئیں تو اس وقت حضرت زبیر کی یہ حالت تھی کہ ایک گھوڑے کے سوا اور کچھ نہ تھا حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ خود ہی گھوڑے کے لیے جنگل سے گھاس لاتیں اور کھانا پکاتیں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو جو زمین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی تھی اور جو مدینہ سے دو میل پر تھی وہاں سے خجور کی گھٹلیاں سر پر لاد کر لاتیں ایک دن وہ گھٹلیاں لیے ہوئے آ رہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا آپ اس وقت اونٹ پر سوار تھے اونٹ کو بٹھایا کہ وہ سوار ہو لیں حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ شرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہ وہ ہجاب کرتی ہیں کچھ نہیں فرمایا اور ان کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضرت ابو وقر رضی اللہ عنہ نے ایک خادم بھیجا جو گھوڑے کی خدمت کرتا تھا مجھ کو اس قدر غنیمت معلوم ہوا کہ گویا میں غلامی سے آزاد ہو گئی ایک بار کرابت کی بہت سی بی بیاں بیٹھی ہوئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہی تھی حضرت عمر آئے تو سب اٹھ کر چل دیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا آپ کو خندہ رکھے کیوں ہسے فرمایا مجھے ان عورتوں پر تجب ہوا کہ تمہاری آواز سنتے ہی سب آڑ میں چھپ گئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے اپنی جان کے دشمنوں مجھ سے ڈرتی ہو اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی سب نے کہا تم رسول اللہ کی نسبت سخت مزاج ہو ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مون ڈھاک کر سوئے ہوئے تھے عید کا دن تھا چھوکریاں گاہ بجا رہی تھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو ان کو ڈانٹا آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو گانے دو یہ ان کی عید کا دن ہے عورتیں عموماً نہائی دلیری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے محابہ مسائل دریافت کرتی تھی اور صحابہ کو ان کی اس جرت پر حیرت ہوتی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قسم کی ناگواری نہیں ظاہر فرماتے تھے چونکہ عورتیں عموماً نازک طبعہ اور ضعیف القلب ہوتی ہیں لیکن خاطرداری کا نہائیت خیال رکھتے تھے انجسہ نام ایک حبشی غلام حدی خوان تھے یعنی اونٹ کے آگے حدی پڑھتے جاتے تھے ایک دفعہ سفر میں ازواج متحرات ساتھ تھیں انجسہ حدی پڑھتے جاتے تھے اونٹ زیادہ تیز چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انجسہ دیکھنا شیشے یعنی عورتیں ٹوٹنے نہ پائیں ہیوانات پر رحم ہیوانات پر نہائیت رحم فرماتے تھے ان بے زبانوں پر جو ظلم مدد سے عرب میں چلے آتے تھے موقوف کرا دیئے اونٹ کے گلے میں کلاوار لٹکانے کا عام دستور تھا اس کو جانور کے بدن سے گوشت کا لو تھڑا کاٹ لیتے تھے اور اس کو پکا کر کھاتے تھے اس کو منع کر دیا جانور کی دم اور ایال کاٹنے سے بھی منع کیا اور فرمایا کہ دم اس کا مورچل ہے اور ایال اس کا لحاف ہے جانوروں کو دیر تک ساز میں باندھ کر کھڑا رکھنے کی بھی ممانعت کی اور فرمایا کہ جانوروں کی پیٹھوں کو اپنی نشستگاہ اور کرسی نہ بناو اس طرح جانوروں کو باہم لڑانا بھی ناجائز تھا اسی طرح جانوروں کا باہم لڑانا بھی ناجائز بتایا ایک بہرہمی کا دستور یہ تھا کہ کسی جانور کو باندھ کر اس کا نشانہ بناتے تھے اور مشک تیر اندازی کرتے تھے اس سنگدلی کی بھی قطن ممانعت کر دی ایک دفعہ ایک گدھا راہ میں نظر آیا جس کا چہرہ داغہ گیا تھا فرمایا کہ جس نے اس کا چہرہ داغہ ہے اس پر خدا کی لانت ہے علامت یا بعض دیگر ضرورتوں کی وجہ سے اونٹوں اور بکڑیوں کو داغنا پڑتا تھا ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آزا کو داغتے جو زیادہ نازک نہیں ہوتے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بکڑیوں کے ریورڑ میں گیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکڑیوں کے کان داغ رہے ہیں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں جا رہے تھے لوگوں نے مقام پر منزل کیا وہاں ایک پرندے نے وہ انڈا اٹھا لیا چڑیا بے قرار ہو کر پر مار رہی تھی احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس کا انڈا چھین کر کس نے اس کو عذیت پہنچائی اس صاحب نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ حرکت ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہیں رکھ دو ایک صحابی رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ان کے ہاتھ میں چادر سے چھپے ہوئے کسی بچے کے کسی پرندے کے بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تو عرض کی کہ ایک جھاڑی سے آواز آ رہی تھی جا کر دیکھا تو یہ بچے تھے میں نے ان کو نکال لیا پرندے نے یعنی ان بچوں کی ماں نے دیکھا تو وہ میرے سر پر منڈلانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور بچوں کو وہیں پھر رکھاؤ ایک بار راستے میں ایک اونٹ نظر سے گزرا جس کا پیٹ اور پیٹ شدت گرسنگی میں ایک ہو گئے تھے فرمایا کہ ان بے زبانوں کے متعلق خدا سے ڈرو ایک دفعہ کنساری کے باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ایک گرسنگا اونٹ نظر آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بلبل آیا آپ نے شفقت سے اس پر ہاتھ پھیرا پھر لوگوں سے اس کے مالک کا نام پوچھا معلوم ہوا کہ کنساری کا ہے آپ نے اس سے فرمایا اس جانور کے معاملے میں تم خدا سے نہیں ڈرتے رحمت و محبت عام حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تمام دنیا کے لئے رحمت بن کر آئی تھی حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں امن کا شہزادہ ہوں لیکن شہزادہ امن کی اخلاقی حکومت کا ایک کارنامہ بھی اس کے ثبوت میں محفوظ نہیں لیکن امن کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند ازل ہی نے خطاب کیا وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین محمد ہم نے تجھ کو تمام دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے تم احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلم و افو مسامحت و درگزر کے سینکڑوں واقعات پڑ چکے ہو نظر آیا ہوگا کہ اس خزانہ رحمت میں دوست دشمن کافر مسلم بوڑے بچے عورت مرد آقا و غلام انسان و حیوان ہر ایک سنف ہستی برابر کی حصے دار تھی ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی پر بدعا کرنے کی درخواست کی تو غزبناک ہو کر فرمایا کہ میں دنیا میں لانت کے لئے نہیں آیا ہوں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو پیغام دیا ایک دوسرے پر بغز اور حسد نہ کرو ایک دوسرے سے مو نہ پھیرو اور اے خدا کے بندوں سب آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ ایک اور حدیث میں نے حکم فرمایا اُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِك تَقُنْ مُسْلِمَا لوگوں کے لئے وہی چاہو جو اپنی لئے چاہتے ہو تو مسلم بنوگے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ لوگوں کے لئے وہی محبوب نہ رکھے جو اپنے لئے رکھتا ہے اور جب تک دوسروں کو بے غرض صرف خدا کے لئے پیار نہ کرے ایک شخص نے مسجد نبوی میں آ کر دعا کی خدایہ مجھ کو اور محمد کو مغفرت عطا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی وسی رحمت کو تم نے تنگ کر دیا ایک اور روایت میں ہے کہ آرابی مسجد نبوی میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی نماز پڑھ کر اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور بولا خداوند مجھ پر اور محمد پر رحمت بھیج اور ہماری رحمت میں کسی اور کو شریک نہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف خطاب کر کے فرمایا بتاؤ یہ زیادہ راہ بھولا ہوا ہے یا اس کا اونٹ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کی دعا کو ناپسند فرمایا رقیق القلبی آحضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائیت نرم دل اور رقیق القلب تھے مالک رضی اللہ عنہم بن حویرس ایک وفد کے رکن بن کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے ان کو بیس دن تک مسجد نبوی میں شرکت کا موقع ملا وہ فرماتے تھے کانا رسول اللہ رحیما رقیقا آحضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحیم المزاج اور رقیق القلب تھے حضر زینب رضی اللہ عنہ کا بچہ مرنے لگا تو انہوں نے حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا اور قسم دلائی کے ضرور تشریف لائیے مجبورا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے حضر سعید بن عبادہ معاذ بن جبل عبی بن قیب اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم بھی ساتھ تھے بچے کو لوگ ہاتھ میں لے کر سامنے لائے وہ دم توڑا تھا بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حضرت سعید رضی اللہ عنہم کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ یہ کیا فرمایا خدا انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو اوروں پر رحم کرتے ہیں غزوہ اہد کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو گھر گھر شہیدوں کا ماتم برپا تھا مستورات اپنے اپنے شہیدوں پر نوحہ کر رہی تھیں یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا اور فرمایا حمزہ یعنی ام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نوحہ خواہ نہیں ایک بار ایک صحابی رضی اللہ عنہ جائلیت کا ایک قصہ بیان کر رہے تھے کہ میری ایک چھوٹی لڑکی تھی عرب میں لڑکیوں کے مار ڈالنے کا کہیں کہیں دستور تھا میں نے بھی اپنی لڑکی کو زندہ زمین میں گار دیا وہ اببہ اببہ کہہ کر پکار رہی تھی اور میں اس پر مٹی کے ڈھیلے ڈال رہا تھا اس بے دردی کو سن کے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے آپ نے فرمایا کہ اس قصے کو پھر دور آؤ اس صحابی نے اس دردناک معاجرے کو دوبارہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار روئے یہاں تک کے روتے روتے محاصن مبارک تر ہو گئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بدر میں گرفتار ہو کر آئے تو لوگوں نے ان کے ہاتھ پاؤں بہت جکڑ کر بان دیئے تھے اور وہ درد سے کراہتے تھے ان کے کراہنے کی آواز گوش مبارک میں بار بار پہنچ رہی تھی لیکن اس خیال سے ان کے ہاتھ نہیں کھولتے تھے کہ یہ اپنے عزیز کے ساتھ غیر مساویانہ رحم دلی ہے تاہم نین نہیں آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو ہو کر کروٹیں بدل رہے تھے لوگوں نے بے قراری کا سبب سمجھ کر گرہیں ڈھیلی کر دیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی کرب اور بے چینی رفع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استرہات فرمایا مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام سے پہلے بہت نازو نعمت میں پلے تھے ان کے والدین بیش قیمت سے بیش قیمت لباس ان کو پہناتے تھے خدا نے ان کو اسلام کی توفیق اتا فرمائی اور وہ مسلمان ہو گئے یہ دیکھ کر لڑکے نے اپنے آبائی مذہب کو ترک کر دیا والدین کی محبت دفتاً اداوت میں بدل گئی ایک دفعہ وہ آزیز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں اس حال میں آئے کہ وہ جسم جو حریرہ و قاکم میں ملبوس رہتا تھا اس پر پیون سے ایک کپڑا سالم نہ تھا یہ پر اثر منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے آیادت و تازیت و غم خواری و عزا بیماروں کی آیادت میں دشمن دوست مومن کافر کسی کی تخصیص نہ تھی سنن نسائی باب التقبیر علل جنازہ میں ہے کانن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن شیعن آیادت المریض احسن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار کی آیادت کا بہت اچھی طرح خیال رکھتے تھے بخاری و دعود وغیرہ میں روایت ہے کہ ایک یہودی غلام مرض الموت میں بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آیادت کو تشریف لے گئے عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیادت کو گئے تو ان پر غشی تاری تھی آواز دی وہ باخبر نہ ہوئے فرمایا افسوس ابو ربی تم پر اب ہمارا زور نہیں چلتا یہ سن کر عورتیں بے اختیار چیخوٹیں اور رونے لگیں لوگوں نے روکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت رونے دو مرنے کے بعد البتہ رونا نہیں چاہیے عبداللہ رضی اللہ عنہ بن ثابت کی لڑکی نے کہا مجھ کو ان کی شہادت کی امید تھی کیونکہ جہاد کے سب سامان تیار کر لئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو نیت کا ثواب مل چکا حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو اگرچہ ان کا گھر فاصلے پر تھا پیادہ پا ان کے قیادت کو جایا کرتے تھے ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر پیدل ان کی آیادت کو گئے ان پر غشی تاری تھی پانی منگوا کر وضو کیا اور بچے ہوئے پانی کو ان کے موپر چھڑکا جابر رضی اللہ عنہ ہوش میں آگئے اور عرض کی یا رسول اللہ اپنا ترکہ کس کو دوں اس پر یہ آیت اتری یوسی کم اللہ فی اولادکم ایک صحاب بیمار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دفعہ ان کی آیادت کو گئے جب انہوں نے انتقال کیا تو لوگوں نے اس خیال سے کیندھیری رہا تھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوگی خبر نہ کی اور دفن کر دیا صبح کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکایت کی اور قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑی عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہو نے غزوہ اہد میں شہادت پائی تھی اور کافروں نے ان کے ہاتھ پاؤں کار ڈالے تھے ان کی لاش احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لاکر رکھی گئی اور اس پر چادر ڈال دی گئی ان کے صاحب زادے جابر آئے اور جوش محبت میں چاہاں کے کپڑا اٹھا کر دیکھیں حاضرین نے روکا انہوں نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا لوگوں نے پھر روکا احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درد پدری کے خیال سے حکم دیا کہ چادر اٹھا دی جائے چادر کا اٹھانا تھا کہ عبداللہ کی بہن بے اختیار چلا اٹھیں احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رونے کی بات نہیں فرشتے ان کو اپنے پروں کے سائے میں لے گئے ایک دفعہ حضر صلی اللہ عنہو بن عبادہ بیمار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کو تشریف لے گئے ان کو دیکھ کر آپ پر رکقت تاری ہوئی اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتا دیکھ کر سب رو پڑے ایک حبشی مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا مر گیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہ دی ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حال دریاد فرمایا لوگوں نے کہا وہ انتقال کر گیا اشہاد ہوا تم نے مجھ کو خبر نہ دی لوگوں نے اس کی تحقیر کی یعنی وہ اس قابل نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے مرنے کی خبر دی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے اس کی قبر دریافت کی اور جا کر جنازے کی نماز پڑھیں جنازہ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ جاتا ہو تو اس کے ساتھ جاؤ ورنہ کم از کم کھڑے ہو جاؤ اور اس وقت تک کھڑے رہو کے سامنے سے نکل جائے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائیت رقیق القلب اور متاثر التبا تھے خصوصاً عرضہ کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت صدمہ ہوتا تھا تاہم نوحہ اور ماتم کو نہائیت ناپسند فرماتے تھے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے سے آپ کو بہت محبت تھی جب ان کی شہادت کی خبر آئی تو آپ مجلس ماتم میں بیٹھے اسی حالت میں کسی نے آ کر کہا کہ جعفر کی عورتیں رو رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر منع کر دو وہ گئے اور واپس آ کر کہا میں نے منع کیا لیکن وہ باز نہیں آتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ منع کر آ بھیجا پھر بھی وہ باز نہ آئیں سہ بارہ منع کرنے پر بھی جب وہ باز نہ آئیں تو فرمایا کہ جا کر ان کے موں میں خاک ڈال دو لطف طبع کبھی کبھی زرافت کی باتیں فرماتے ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو پکارا تو فرمایا او دو کان والے اس میں یہ نقطہ بھی تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نہائیت اطاعت شوار تھے اور ہر وقت آہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارت پر کان لگائے رکھتے تھے حضرت انس کے چھوٹے بھائی کا نام ابو عمر رضی اللہ عنہ تھا وہ کمسن تھے اور ایک ممولہ پال رکھا تھا اتفاق سے وہ مر گیا ابو عمر رضی اللہ عنہ کو بہت رنج ہوا اور آپ نے ان کو غمزدہ دیکھا تو فرمایا یا ابا عمر ما فعلنغیر یعنی اے ابو عمر تمہارے ممولے نے کیا کیا ایک شخص نے خدمت اقدس میں عرض کی کہ مجھ کو کوئی سواری انائت ہو اشاد ہوا کہ میں تم کو اونٹنی کا بچہ دوں گا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو ایک بڑیا خدمت اقدس میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا فرمائے کہ مجھ کو بہشت نصیب ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑیاں بہشت میں نہیں جائیں گی اس کو بہت صدمہ ہوا اور روتی ہوئی واپس چلی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اسے کہہ دو کہ بڑیاں جنت میں جائیں گی لیکن جوان ہو کر جائیں گی ایک بدوی صحابی تھے جن کا نام ظاہر رضی اللہ عنہ تھا وہ دہات کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حدیتاً بھیجا کرتے تھے ایک دفعہ وہ شہر میں آئے گاؤں سے جو چیزیں لائے تھے ان کو بازار میں فروخت کر رہے تھے اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے ظاہر کے پیچھے جا کر ان کو گود میں دبا لیا انہوں نے کہا کون ہے چھوڑ دو مڑ کر دیکھا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اپنی پیٹ اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لپٹا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس غلام کو خریدتا ہے وہ بولے کہ یا رسول اللہ مجھ جیسے غلام کو جو شخص خریدے گا نقصان اٹھائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن خدا کے نزدیک تمہارے دام زیادہ ہیں ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ میرے بھائی کے شکم میں گرانی ہے فرمایا شہد پلاؤ وہ دوبارہ آئے کہ شہد پلاؤ لیکن شکایت اب بھی باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شہد پلانے کی ہدایت کی صحب آرہ آئے پھر وہی جواب ملا چوتھی دفعہ آئے تو اشارت فرمایا کہ خدا سچا ہے یعنی قرآن مجید میں ہے کہ شہد میں شفا ہے لیکن تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے جا کر شہد پلاؤ اب کی بار پلائیا تو شفا ہو گئی میدے میں مادہ فاسد قصد سے موجود تھا جب پورا تنقیہ ہو گیا تو گرانی جاتی رہی اولاد سے محبت اولاد سے نہایت محبت تھی معمول تھا جب کبھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے اور سفر سے واپس آتے تو جو شخص سب سے پہلے باریاب خدمت ہوتا وہ بھی حضرت فاطمہ ہی ہوتی ایک دفعہ کسی غزوے میں گئے اس اسنا میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دونوں صاحبزادوں یعنی حسنین رضی اللہ عنہ کے لیے چاندی کے کنگن بنوائے اور دروازے پر پردہ لٹکائے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو خلاف معمول حضرت فاطمہ کے گھر نہیں گئے وہ سمجھ گئی فوراں پردوں کو چاک کر ڈالا اور صاحبزادوں کے ہاتھ سے کنگن اتار لئے صاحبزادے روتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنگن لے کر بازار میں بھیج دیئے کہ ان کے بدلے ہاتھی دانت کے کنگن لا دو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے ان کی پیشانی چون اور اپنی نشستگاہ سے ہٹ کر اپنی جگہ بٹھاتے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ مسجد نبوی میں حاضر تھے کہ دفتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازی تھی کو کندے پر چڑھائے ہوئے تشریف لائے اور اسی حالت میں نماز پڑھائی جب رکو میں جاتے تو ان کو اتار دیتے پھر کھڑے ہوتے تو چڑھا لیتے اسی طرح پوری نماز ادا کی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو اپنے خاندان میں اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابزاد حضرت ابراہیم اوالی میں پرورش پاتے تھے جو مدینہ سے تین چار میل ہے اس کو دیکھنے کے لیے مدینہ سے پیادہ پا جاتے گھر میں دعا ہوتا رہتا تھا گھر میں جاتے بچے کو انہ کے ہاتھ سے لے لیتے اور مو مدینہ کو واپس آتے ایک دفعہ اقرہ بن حابس عرب کے ایک رئیس خدمت اقدس میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا موں چوم رہے تھے عرض کی کہ میرے دس بچے ہیں میں نے کبھی کسی کو بوسا نہیں دیا ارشاد فرمایا کہ جو اوروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا یعنی خدا اس پر رحم نہیں کرتا حسنین رضی اللہ عنہما سے بے انتہا محبت تھی فرماتے تھے کہ یہ میرے گلدستے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو فرماتے کہ میرے بچوں کو لانا وہ صاحبزادوں کو لاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سنگتے اور سینے سے لپتاتے ایک دفعہ مسجد میں خطبہ فرما رہے تھے اتفاق سے حسنین رضی اللہ عنہما سرخ کرتے پہنے ہوئے آئے کم سنی کی وجہ سے ہر قدم پر لڑکھڑاتے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضبط نہ کر سکے ممبر سے اتر کر گود میں اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا پھر فرمایا خدا نے سچ کہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ فرمایا کرتے تھے کہ حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں خدا اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے ایک دفعہ امام حسن رضی اللہ عنہ یا حسین رضی اللہ عنہ دوش مبارک پر سوار تھے کسی نے کہا کیا سواری ہاتھ آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور سوار بھی کیسا ہے ایک دفعہ امام حسن یا حسین رضی اللہ عنہ راوی کو بتعین یاد نہیں رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پر قدم رکھ کر کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوپر چڑھ آؤ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر قدم رکھ دیئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موں چوم کر فرمایا اے خدا میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت رکھ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں دعوت میں جا رہے تھے امام حسین رضی اللہ عنہ راہ میں کھیل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلا دیئے وہ ہستے ہوئے پاس آ کر نکل جاتے تھے بلاخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا ایک ہاتھ ان کی تھوڑی پر اور ایک سر پر رکھ کر سینے سے لپٹا لیا پھر فرمایا کہ حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں اکثر امام حسین رضی اللہ عنہ کو گود میں لیتے اور ان کے موں میں موں ڈالتے اور فرمایتے کہ خدا میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو اس کو چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر جب بدر سے قید ہو کر آئے تو فدیہ کی رقم ادا نہ کر سکے تو گھر کہلا بیجا حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے گلے کا ہار بھیج دیا یہ وہ ہار تھا کہ حضرت زینب کے جہیز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار دیکھا تو بیتاب ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے پھر صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو یہ ہار زینب کو بھیج دو سب نے بسر و چشم منظور کیا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی کمسن صاحبزادی کا نام امامہ تھا ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محمد تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے بھی ان کو ساتھ رکھتے جب آپ نماز پڑھتے تو وہ دوش مبارک پر سوار ہو جاتی رکو کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کاندھے سے اتار دیتے پھر کھڑے ہوتے تو وہ پھر سوار ہو جاتی روایتوں کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کو کاندھوں پر بٹھا لیتے اور اتار دیتے لیکن ابن القیم نے لکھا ہے کہ یہ عمل کثیر ہے وہ خود سوار ہو جاتی ہوں گی اور آپ منع نہ فرماتے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نواسی حالت نظامیں تھی صاحبزادی نے بلا بھیجا آپ تشریف لے گئے تو لڑکی اسی حالت میں آغوش مبارک میں رکھتی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حضرت سعید نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رحم ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا تھا کہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں دل غمزدہ ہو رہا ہے لیکن موں سے ہم وہی باتیں کہیں گے جس کو خدا پسند کرتا ہے لیکن یہ محبت صرف اپنے ہی آل وآلہ تک کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ عموماً بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انس تھا